السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایپل ٹی وی دوستو ہماری دنیا میں دو سو سے زیادہ ملک ہے اور سارے ملک چاروں طرف سے سمندر سے گرے ہوئے ہیں لیکن دنیا میں بہت سے ایسے ممالک بھی ہیں جن کے بارڈر ایک سے زیادہ ممالک کے ساتھ ملتے ہیں ان میں سے کچھ بارڈر بہت ہی زیادہ خطرناک اور کچھ بارڈر ایسے ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ کو ہنسی آ جائے گی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے عجیب و غریب اور خطرناک بارڈر کے بارے میں بتائیں گے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایپل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں نمبر ٹین دربی لائن ورمنٹ یہ دنیا کا بہت ہی زیادہ عجیب بارڈر ہے دربی لائن ٹاؤن امریکہ اور کانیڈا دونوں ملکوں میں پڑتا ہے یہاں تک کہ اس بارڈر کے کچھ خاندان اپنا کھانا امریکہ میں بناتے ہیں جبکہ اس کھانے کو کانیڈا میں بیٹھ کر کھاتے ہیں یہاں پر ایک تھیٹر بارڈر کے درمیان میں بنا ہوا ہے جس کا اسٹیج کانیڈا میں ہے اور اس کو دیکھنے والے امریکہ میں ہیں اس بیلڈنگ کے دو اڈریس ہیں ایک امریکہ کے لیے اور ایک کانیڈا کے لیے دوستو بیرتویل زمین کے ایک ایسا ٹکڑا ہے جو دنیا کے کسی ملک کا حصہ نہیں ہے یہ اتنا بڑا ایریا ہے کہ آپ اس پر جا کر اسے اپنا ملک بنا سکتے ہیں جیریمیا ایک امریکن شخص ہے جس نے اس جگہ جا کر یہاں اپنا جنڈا لگایا اور اس کو اپنا ملک قرار دیا اور اس نے اپنی بیٹی کو وہاں کی راج کماری قرار دیا دوستو یہ ایک انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ بہت زیادہ دلچسپ ہے یہ امریکہ میں واقع ہے اور امریکہ کی چار ریاستوں کے حدود اس بارڈر پر آ کر ملتی ہیں اگر آپ اس جگہ پر آئیں تو آپ صرف کود کر نیو میکسیکو سے اریزونا اریزونا سے اٹھ اور اٹھ سے کلوراڈو میں جا سکتے ہیں دوستو یہ دنیا کا واحد بارڈر ہے جہاں پر کوئی بھی بنیادی سہولت مجسر نہیں ہے یہاں پر نہ بجلی ہے نہ پانی ہے اور نہ ہی ٹیلی فون کی سہولت مجسر ہے سپین میں ایک چھوٹا سا شہر سیوٹا واقع ہے جو کہ مروکو سے گرہ ہوا ہے اسی وجہ سے مروکو اس شہر پر اپنا حق جتاتا ہے لیکن سپین نے مروکو کے لوگوں سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ ایک بیس فوٹ اونچی دیوار بنا رکھی ہے پھر بھی بہت سے لوگ اس دیوار کو کراس کر کے سپین میں جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کوشش کے دوران بہت سے لوگ دیوار کراس کرتے ہوئے گر کر زخمی ہو جاتے ہیں یہ دنیا کا واحد بارڈر ہے جو ایک افریکن کنٹری اور ایک یورپن کنٹری کے درمیان ہے نمبر سکس بارلے ناسو اور بارلے ہرٹوگ بارلے ناسو نیدرلینڈ میں ہے اور اس کا بارڈر بارلے ہرٹوگ سے ملتا ہے جو کس بیلجیم کے اندر واقع ہے دوستو یہ بارڈر اس قدر عجیب ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کے گھروں کا آدھا حصہ نیدرلینڈ میں اور آدھا حصہ بیلجیم میں پائے جاتا ہے یہاں پر ایک ریسٹورنٹ ہے جس کا آدھا حصہ نیدرلینڈ میں اور آدھا حصہ بیلجیم میں واقع ہے نمبر فائف ماؤنٹ ایوریسٹ ماؤنٹ ایوریسٹ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ انچی چوٹی ہیں لیکن دوستو ماؤنٹ ایوریسٹ سب سے انچی چوٹی ہی نہیں بلکہ یہ سب سے انچا بارڈر بھی ہیں یہاں دوستو چائنہ اور نیپال کے درمیان موجود بارڈر ماؤنٹ ایوریسٹ کے درمیان میں سے ہو کر گزرتا ہے اس لئے ماؤنٹ ایوریسٹ چائنہ اور نیپال دونوں کا حصہ ہے دوستو یہ وہ لقہ ہے جو نارت اور ساؤتھ کوریا کو الگ لگ کرتا ہے یہ دنیا کا سب سے زیادہ ملٹری والا لقہ ہے اور آج تک اس علاقے میں کوئی بھی شخص نہیں جا سکا اس وقت دنیا کے یہ دونوں موالک جنگ کے کنارے پر ہیں اس لئے یہ دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک بارڈر ہیں یہ بھی ایشیا میں واقعہ ہے اور یہ بھی بہت زیادہ عجیب بارڈر ہیں اگر آپ اس ندی کو پار کریں تو آپ کوریا سے چلنا شروع کریں گے اور تقریباً آٹھ سو میٹر چلنے کے بعد آپ چائنہ سے ہو کر گزریں گے چائنہ کراس کرنے کے بعد آپ رشیہ پہنچ جائیں گے لیکن یہ تینوں موالک خطرناک ہونے کی وجہ سے دنیا کا کوئی بھی شخص اس کو پار کرنے کی کوشش نہیں کرے گا دوستو دنیا میں دو آئر لینڈ ہیں چھوٹا آئر لینڈ امریکہ کا ایک شہر ہے جس کی عبادی ون فورٹی سکس ہیں اور بڑا آئر لینڈ رشیہ کی ایک ریاست ہے لیکن اس علاقے میں کوئی بھی نہیں رہتا یہ امریکہ اور رشیہ کو سیپلٹ کرتے ہیں دوستو دونوں آئر لینڈ کے ٹائم زون میں کافی فرق ہے اور اگر آپ ٹیلیسکوپ سے دیکھیں تو چار کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو امریکہ نظر آ سکتا ہے نمبر ون دا انڈو پاک بارڈر دوستو یہ بارڈر 2900 کلومیٹر لمبا ہے اور دنیا کے لمبے ترین بارڈر میں اس کا شمار ہوتا ہے دوستو یہ دنیا کا واحد انٹرنیشنل بارڈر ہے جو سپیس سے بھی نظر آتا ہے اس بارڈر پر لگائے گی ایک لاکھ پچاس ہزار لائٹس کی وجہ سے یہ کافی زیادہ روشن بارڈر ہیں یہ دنیا کے خطرناک ترین بارڈر میں سے ایک ہے جو کہ سیاچن گلیشنل میں سے گزرتا ہے جہاں پر اس کا ٹمپریچر مائنس سولان ڈگری سنٹی گریڈر تک پہن جاتا ہے اسی وجہ سے سیاچنل پر بیس سے بائیس ہزار تک دونہ موالک کے آرمی کے جوان موت کے موں میں جا چکے ہیں اسی کے ساتھ یہ بارڈر ایک ریگستان میں سے بھی گزرتا ہے جہاں پر اس کا ٹمپریچر ففٹی ڈگری سنٹی گریڈر تک چلا جاتا ہے دوستو یہ دنیا کا سب سے انوکھا بارڈر ہے جو گلیشنل کے ساتھ گزرتے ہوئے ریگستان میں سے بھی گزرتا ہے دوستو یہ تھے دنیا کے عجیب و غریب بارڈر یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں اور مزید انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ساتھ لگے گینٹی کے وٹروں کو دبانا مت بولیں آج کے لیے اتنا ہی نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ